دوستو پاکستان کو قراری شکست دینی ہو یا پر چائنہ کی ناک میں دم کرنا ہو بھارتیہ سینہ نے ایک کام ہمیشہ ہی کر کے دکھایا ہے انڈیا نامی کی ہیروز کی کہانی کو اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں لیکن دشمن کو سبق سکھانے والے ہمارے آرمی کے ایسے بہت سے سینک ایسے بھی ہیں جن کی کہانیاں بہت بار انسنی رہ جاتی ہیں انہی میں سے ایک نام ہے میجر محیط شرما آتنکیوں کا خاتمہ ہو اپنا شور ہے انہوں نے ہر جگہ دکھایا تو چلی آج ڈالتے ہیں میجر محیط شرما کی انسنی اور بہادری باریکانی پر ایک نظر میجر محیط شرما کا جن 13 جنوری 1978 کو ہریانہ کے رو تک میں ہوا تھا محیط بچپن سے ہی بہت ٹیلنٹڈ تھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ محیط شرما گٹار بجانے ماؤت آرگن بجانے میں بھی بہت اچھے تھے اور اکثر وہ گارہ بھی گائے کرتے تھے انہوں نے اپنی سٹارٹنگ کی ایجوکیشن مانو ستھلی سکول نئی دللی میں شروع کی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک سال کے لیے ہولی انجل سکول سے پڑھائی کی اور پھر انہوں نے ڈی پی ایس گازی آباد سے اپنی پڑھائی کی میجر محیط شرما کے گھر والے امیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ انجینئر بنے اسی لیے اپنے گھر والوں کی بات کو مانتے ہوئے باروی پوری کرنے کے بعد انہوں نے شری سنت گجانن مہاراج کالیج آف انجینئرنگ شیگاؤں مہاراشٹر میں ایڈمیشن لے لیا تھا حالانکہ میجر محیط شرما ہمیشہ سے ہی دیش کی سیوا کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے کے بعد انڈیا کی تیاری شروع کر دی اور کس سبے بعد انہوں نے انڈیا ایگزام پاس کر ایس ایس بی انٹرویو بھی کلیر کر لیا تھا اس کے بعد محیط شرما نے آمی جوائن کر لی آپ کو بتا دے کہ میجر محیط شرما انڈیا میں اپنے ساتھیوں کے بیچ مائک کے نام سے جانے جاتے تھے انڈیا میں اپنی ٹریننگ کی دران محیط تیراکی مکہ بازی اور کھوڑ سواری جیسی کافی ساری ایکٹیوٹیز میں بھی انوال رہے انڈیا میں ٹریننگ کی دران محیط شرما کے پسندیدہ کھوڑے کا نام اندرا تھا وہیں محیط کرنل بھوانی سنگھ کی پرشکشن میں وہ کھوڑ سواری کے چیمپیون بھی من گئے تھے اس کے علاوہ محیط بیس سویمر ہونے کے ساتھ ساتھ پیدر ویٹ کیٹیگری میں باکسنگ بھی کیا کرتے تھے انڈیا میں اپنی ٹریننگ پوری کرنے کے بعد انہوں نے آئی ایم اے یعنی انڈیا ملٹری اکیڈوی میں ایکسیلنس کے لیے اپنی چونی کنٹینیو رکھی جہاں انہیں بی سی یعنی بٹالین کی ایڈیٹ ایڈجیٹنٹ کی پوسٹ پر اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ان کی آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کے لیے انہیں راشتہ پتی بھون میں بھارت کے تتکالین ماننی راشتہ پتی شریعار کے نارائن سے ملنے کا موقع بھی ملا تھا میجر محیط گیارہ دسمبر 1999 کو آئی ایم اے سے لیفٹیننٹ کی روپ میں پاس آؤٹ ہوئے تھے اور ہیدر آباد میں پہلی پوسٹنگ کے ساتھ مدراس ریجمنٹ میں کمیشن پرابت کیا تھا جائے سے وہ کشمیر میں تھرٹی ایٹ آر آر یعنی کی راستری رائیفلز کے ساتھ ماتربھومی دیش کی سیوہ کرنے کے لے گئے تھے سال دوزار دو میں کنٹری انسرجنسی آپریشن میں انہیں ویر تھا سی او اے ایس ایم چیف آف آرمی سٹاف کمینڈیشن میڈل کے لیے بھی اپنا پہلا پدک ملا تھا میجر مہیط شرمہ ہمیشہ سے ون پیرہ ایس ایف بھارتی سینہ کی کلین بل میں شامل ہونا چاہتے تھے اپنی تین سال کی سفل سین نے سیوہ پوری کرنے کے بعد میجر مہیط پیرہ ایس ایف کے لیے گئے اور جون دوزار تین میں پیرہ کمانڈو بن گئے اس کے بعد گیارہ دسمبر دوزار تین کو کپٹان کے لپے رموٹ ہو گئے تھے میجر نے اپنی زندگی میں کئی سارے کارنامے کر کے دکھائے تھے انہی میں سے ایک تھا جب انہوں نے آتنکیوں کو انہی کے گروپ میں گھس کر مارا تھا دراصل ہرجبل مجاہدین جو کی ایک آتنکی سنگٹن تھا وہ بھارت میں کچھ آتنک وادیوں کے گھس پیٹ کرنے اور بھارت کی آمڈ فورسز پر حملے کرنے کی فراگ میں تھا اس کے بارے میں میجر مہیط شرمہ کو جانکاری بلی تب میجر نے آتنک وادیوں کی گتی ودیوں کی یوجنا کی کہرائی کے بارے میں جاننے کے لیے کلین بنایا اور اپنے سو دیشی کو پورا کرنے کے لیے میجر اپنی داڑھی لمبی کر لی تاکہ سبھی کو ایسا لگے کہ وہ ان میں سے ایک ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے میجر مہیط شرمہ نے اپنے سو آپریشن کو انجام دیا تھا اب آگے ہم آپ کو میجر مہیط شرمہ کی جگہ افتخار بھٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیہاں دوستو میجر مہیط شرمہ نے افتخار بھٹ کا ہو لیا لیا تھا چھے پھٹ دو انچ لمبا وہ شخص کندھے تک ظلفیں لیے ہوئے تھا اس کا چہرہ کھانی داڑھی سے ٹھکا ہوا اور چہرے پر ایک شاند گمبیر بھاؤ تھا اس شخص کا نام تھا افتخار بھٹ افتخار کی کہانی سال دوزار ایک سے شروع ہو گئی تھی جو کہ شوپیوں کے پاس ایک گاؤں میں رہنے والا عام لڑکا تھا ایک دن بھارتی فوج کی کاریوائیم اس کے بھائی کی موت ہو گئی تھی یہیں سے افتخار نے ٹھان لیا کہ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لیا اس کے لیے اسے مدد کی ضرورت تھی اسے پتہ تھا مدد صرف ایک جگہ سے مل سکتی تھی ہجبال مجاہدین پاک سمرتت آتن کی سنگٹن جو جمہ کشمیر میں لوگوں کو آتن کی قدی ویدیوں کے لیے ریکروٹ کرتا تھا تین سال اور کئی کوششوں کے بعد افتخار کو دو ناموں کا پتہ چلا ابو ترارہ اور ابو سفزار دونوں ہجبال کے کمانڈر تھے اور گھاٹی میں انگرامر کوئی جانتا تھا جی ہاں وہ اس شرمانے آتن کیوں کے سنگٹن میں شامل ہونے کے لیے کچھ اسی طرح سے اپنی کہانی بنائی تھی ابو ترارہ اور ابو سفزار دونوں ایدکشنی کشمیر میں اب تک ہزاروں نووں کو ریکروٹ کر چکے تھے افتخار کو اگل بدلہ لینا تھا تو مدد کے لیے ان دونوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا ایک روز کسی طرح افتخار ان دونوں سے ملنے میں خامیاب ہو گیا اس نے دونوں کو اپنی کہانی سنائی اور درخواست کی تھی کہ بھارت کی فاظ سے بدلہ لینے کے لیے اسے ان کی مدد چاہیے سبزار اور ترارہ کو ایسے ہی لڑکوں کی ضرورت تھی انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ بدلے کی آگ میں چلنے والا یہ نوجوان ان کے بہت کام آسکتا تھا دونوں اسے اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر لے کے گئے شروعات میں افتخار چپ چپ رہتا تھا پھر ایک روز اچانک اس نے سبزار اور ترارہ کے آگے ایک نقشہ رکھ دیا اس کی تیاری سے دونوں ہی آتنگوادیوں کو لگا کہ وہ بہت پہلے سے تیاری کر رہا تھا آلکہ ابو سبزار اور ابو ترارہ افتخار کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن پھر بھی دونوں کے مند میں افتخار کو لے کر کچھ سوال تھے نام کے علاوہ ان افتخار کے بارے میں زیادہ کچھ پتا بھی نہیں تھا لیکن اس کا پلان بہت سوالیڈ تھا اور اسی لئے وہ دونوں افتخار کے ساتھ تھے اور اسی لئے ہی دونوں نے افتخار کو ٹریننگ بھی دی تھی اور افتخار بنے مویش شرمہ اپنی ہر ٹریننگ کو پاس بھی کرتے جا رہے تھے ان کے گروپ میں شامل ہونے کے کچھ وقت بعد انہوں نے افتخار کو بتایا کہ آپریشن کی تیاری کے لیے انہیں کچھ دونوں کے لیے غائب ہونا ہوگا افتخار نے ان سے کہا کہ وہ اپنا مشن پورا کیے بنا گاؤں واپس نہیں جائے گا اس لئے دونوں سے اپنے ساتھ ایک سیکرٹ تھکانے پر لے گئے تھے اگلے دو ہفتے تک آپریشن کی باریکیاں تیار کی گئیں مشن سے پہلی رات تینوں اپنے تھکانے پر چائے پی رہے تھے اسی رات گرینیٹس کا ایک کنسائنمنٹ آنا تھا ساتھ میں ہجبول کے تین اور لوگ ان سے ملنے آنے والے تھے جس کے بعد اگلی دو پیر حملے کو انجام دیا جاتا لیکن آپریشن سے ٹھیک پہلے تورارہ کے دماغ میں سوال آ رہا تھا کہ آخر یہ افتخار ہے کون اس شام جب تورارہ نے چائے کے دوران افتخار سے سوال پوچھا تو پہلے تو وہ چھپ رہا پھر اپنا گلاس زمین پر پٹکتے ہوئے اس نے دو خدم پیچھے لیو اور اپنے کندے سے رائیفل نکال لی تورارہ اور سبزار کچھ حرکت کرتے اس سے پہلی افتخار نے اپنی رائیفل زمین پر پٹکتے ہوئے ایز آواز میں سے کہا اگر مجھ پر بھروسہ نہیں تو یہ لو بندوق اور گولی مار دو مجھے وہ دونوں کو سمجھ پاتے اس سے پہلی موہش شرما نے ان دونوں کو ہی موت کی گھاٹ اتار دیا سورج ڈھلا اور جب اگلی بار پھر سے ہوگا تو افتخار پھٹ موہش شرما بن چکا تھا میجر موہش شرما وان پیرا سپیشل فورسز کیسے ہوئے میجر شہید بعد سال دوزار نو کی ہے اس سے میں عام چنا ہونے والے تھے اس سے ٹھیک پہلے آتنگوادی گتیویدیاں بھی کافی بڑھ گئی تھی جس کے تلتے جگہ جگہ انٹی ٹیرر آپریشن چلائے جا رہے تھے اور اسی بھی چار آتنگکیوں کو مار گرائے گیا ان سبھی گتیویدیوں کے بیچ خوفیہ ایجینسی نے سوچنا دی تھی کہ کشمیر کے کبوڑا زلے میں ہر فدا کے جنگلوں میں آتنگوادیوں کو ایک بڑا دل چھپا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہر فدا کے جنگلوں میں پیڑ ایک دوسرے سے کافی سٹے ہوئے جس سے جنگل بہت گناہ ہو جاتا ہے گناہ ہو نہیں کی کارن اس علاقے کو سب سے کٹھین علاقوں میں سیکھ مانا جاتا ہے کیونکہ آتنگکیوں کے لیے کافی سرکشی جگہ تھی یہاں چھپکر بھی بڑی آسانی سے آتنگ کی گتیویدیوں کو انجام دے سکتے تھے جس سمیں آپریشن ہو رہا تھا اس سمیں میجر موہت شرما نے ہولی کے لیے چھٹی کے لیے پلائی کیا ہوا تھا اور اسے ان کے کمانڈنگ آفیسر نے منجور بھی کر لیا تھا لیکن اسی سمیں میجر موہت شرما کے ایک ساتھی کے چچیرے بھائی کی موت ہو گئی تھی اور اسی لیے ان کے ساتھی نے کمانڈنگ آفیسر سے دو دن کی چھٹی مانگی تھی لیکن آفیسر نے یہ کہتے ہوئے کہ ابھی سٹاف کی کمی ہے چھٹی نامنظور کر دی تھی یہ بات جب موہت شرما کو پتا چلی تو انہوں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے ریکوست کی کہ ان کی چھٹی کو کینسل کر اور ان کے ساتھی کو چھٹی منظوری کر دے اور اس طرح سے میجر موہت شرما نے اپنی چھٹی کو ایک مہینے کے لیے ٹال دیا تھا ایسے میں کہنا خلط نہیں ہوگا کہ اگر وہ چھٹی نہیں ٹالتے تو شاید آج زندہ ہوتے جب میجر نے اپنی چھٹی کینسل کی تب انہیں کٹیس ماچ دوزار نو کو اور فدا کے جنگلوں میں اس کے لیے برابو آکرمنٹ ٹیم بنائی گئی جس کا نترتو میجر موہت شرما کر رہے تھے اس کے بعد میجر موہت شرما برابو آکرمنٹ ٹیم کے ساتھ ہر فدا کے جنگلوں میں نکل پڑے اس آپریشن کے دوران موہت اور ان کی ٹولی کو آتنگوادیوں نے کھیڑ لیا تھا اور دونوں طرف سے گولی باری شروع ہو گئی تھی اور تب ہی موہت شرما کے ایک ساتھی کو گولی لگ گئی اسے بچاتے ہوئے موہت شرما نے کمان سمحا لی اور ساتھی کو وہاں سے نکالا تھا ساتھی کو بچانے کے دوران ہی میجر موہت شرما گھائل ہو گئے تھے انہیں بھی گولیاں لگ گئی تھی گولی لگنے کے باوجود موہت شرما آتنگوادیوں سے ٹٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور آخر میں دیش کے لیے ٹیس مارچ دوہزار نو کو شہید ہو گئے تھے اور اس طرح دیش کے ایک بیٹے نے دیش کے لیے اپنی قربانی دی دی تھی ان کی شہادت کے بعد انہیں مرنوں پرانت شان تکال کا سب سے سروچ پدک اشوک چکر دیا گیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سلائے کو شیئر ضرور کریں ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا اور پہل آئیکن دمنا بلکل نہ پھولیں